آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے بدین میں آج زلی ہے کرٹرز اسپطال کا افتتاق کیا کراچی کے بعد یہ واحد اسپطال ہے جس میں حادثات کینسر اور شگر کے سبب موزی ہونے والے مریضوں کے لئے عذاب بنائے جاتے ہیں بدین ڈی ایچ کیو اسپطال میں تمام ڈپارٹمنٹ قائم کیے گئے ہیں جس میں صرف دو ڈپارٹمنٹ نہیں دو ڈپارٹمنٹ نفسیات اور برین سرجری بعد میں قائم کیے جائیں گے بدین ڈی ایچ کیو اسپطال میں روزانہ پانچ سو مریضوں کی اوپی ڈی ہوتی ہے بدین ڈی ایچ کیو ہسپیٹل انڈس اسپطال والے چلاتے ہیں بدین ڈی ایچ کیو سن حکومت اور انڈس اسپطال کی کامیاب پبلک پراویٹ پارٹنرشپ پر قائم ہے بدین ڈی ایچ کیو سن ہسپطال کی واحد اسپطال ہے جو پیپر پر فری ہے بدین ڈی ایچ کیو میں تمام مریضوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہے ڈی ایچ کیو پانچ ہزار سکوار فوٹ پر تعمیر کی گئی ہے اسپطال سندھ حکومت نے پچاس میلین روپے میں تعمیر کی ہے جس میں ریڈ کراس اور آئی سی آر سی نے بھی پچیس میلین روپے کے فنڈز دیئے ہیں مزید میڈیا سے بات کرتے ہیں وزیرا لسن نے کہا کہ سی سی آئی کی میٹنگ میں اس بات کو تسلیم کیا گیا سی سی آئی کے منٹس آنے پر بات کریں گے سات دن میں قانونی منٹس آنے چاہیے کل تک نہیں آئے تھے پی ایف سی پر جب بھی عملوں کا جب این ایف سی ملے گا ٹڈی دل کا خاتمہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق باقعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جہاز بھی ہیں وفاق نے فنڈز نہیں دیئے مگر ہم نے وفاق کو گرانڈ کے طور پر داند دیئے ہیں مزید علیہ السن نے مزید کہا کہ سی سی آئی نے صوبے کا حق مارا ہے دیکھنا ہے کہ فیڈل حکومت اس پر کتنا عمل کرتی ہے کچھ لوگ صرف بدین کی برائیاں کرتے ہیں بدین کے روڈ اسپتال اور دیگر سہلیات کو بھی دیکھا جائے تجاوزات کے حوالے سے تحفظات ہیں آرٹیکل ایک سوٹھاؤن کہتا ہے جس صوبے کی گیس اور وسائل ہو پہلے ان کا حق ہے وزیر وزارات کو کہہ دیا کہ اگر وفاق نہیں دیتی تو بیرن ممالک سے اسپری کے لیے جاز دیے جائیں انہوں نے کہا کہ ایم کیوم جب ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو سن کی تقسیم کی بات نہیں کرتی اس لیے بلاول بٹو نے انہیں سن حکومت میں شمولیت کی پشکش کی ہے امین فاروقی روشن پاکستان نیوز چھٹا سن